اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود اسلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رایہ عبدالی خرل راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا انٹین ختم ہو سکتا ہے ڈیلیٹ ہو سکتا ہے کینسل ہو سکتا ہے یا منسوخ ہو سکتا ہے انٹین ابریویشن ہے مخفف ہے نیشنل ٹیکس نمبر کا اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے قومی ٹیکس نمبر جب بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذریعہ آمدن اس کی کمائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اس کو ٹیکس دینا چاہیے یا انکم ٹیکس آرڈیننس دفعہ ایک سو چودہ کے تحت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گوشوارہ آمدن جمع کروائے تو وہ انٹین کے لیے اپلائی کرتا ہے ایف بی آر میں باقیدہ درخواست دیتا ہے آن لائن بھی یہ درخواست موجود ہے درخواست دینے کے بعد ایف بی آر اپنا متلکہ پروسیجر کرے گا اس کے بعد وہ انٹین الارٹ کر دے گا لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ نمبر ون انٹین غلطی سے لے لیا گیا ہو اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن لے لیا ہے اب اس کو ڈلیٹ کرنا ہے نمبر دو وہ کاروبار جس کے لیے انٹین لیا گیا تھا وہ بند ہو گیا ہے وقتی طور پر ہوا ہے یا مستقل طور پر ہوا ہے تو اب انٹین کی کیا صورتحال رہے گی نمبر تین صرف ایک ٹرانزیکشن کے لیے انٹین لیا گیا تھا یعنی کوئی جائداد خریدنی تھی یا کوئی جائداد فروخت کرنی تھی تو انکم ٹیکس میں رائت حاصل کرنے کے لیے انٹین لیا گیا اور پھر فائلر بنا گیا نمبر چار ملازمت کے لیے ضروری تھا ادارے نے یا کسی شخص نے جس کے پاس بندہ کام کرتا ہے اس نے کہا کہ انٹین آپ کے لیے ضروری ہے انٹین حاصل کر لیا اب نوکری ختم ہو گئی ہے جہاں پہ دوسری نوکری کر رہے ہیں وہاں پہ انٹین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے نمبر پانچ بینک پر رکھے گئے پیسوں پر زیادہ ٹیکس کٹا جا رہا تھا تو فائلر ہوئے کہ کام ٹیکس کٹا جائے اب پیسے خرچ ہو گئے ہیں کوئی بینک میں کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تو اب انٹین کا کیا کیا جائے انٹین حاصل تو آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن اس کی منسوخی بہت مشکل ہوتی ہے اس حوالے سے پاکستان میں کوئی سپیسیفک مخصوص قانون نہیں ہے کہ اس قانون کے تحت انٹین ڈیلیٹ کرنے کے لیے اپلائی کیا جائے اور پھر ایف بی آر انٹین ڈیلیٹ کرتے ہیں ہاں انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کی دفعہ ایک سو سترہ کے تحت ڈس کنٹینیو آف بزنس یعنی کہ بزنس بند ہو جائے تو یہ انٹیمیشن دی جا سکتی ہے بزنس بند ہو گیا ہے اور ریکارڈ کو پلیس کر لیا جائے ایسا ایکشن کمیشنر انکم ٹیکس خود بھی کر سکتا ہے جب وہ اس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈ ہو کہ یہ اس کا کاروبار ختم ہو گیا اس شخص کا تو وہ کاروبار کو ختم کر سکتا ہے انٹین کے خاتمے کے لیے کچھ کنفیوزن بھی ہے کنفیوزن یہ ہے کہ انٹین دو قسم کے لوگوں کا لیا جاتا ہے قانونی شخصیت کا اور قدرتی شخصیت یعنی کہ نیچرل شخصیت نیچرل پرسن اور لیگل پرسن لیگل پرسن یعنی کہ کوئی کمپنی ہو یا فرم ہو اس کا انٹین لیا جائے تو جیسے ہی وہ ختم ہوگا اس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کا انٹین ڈلیٹ ہو جاتا ہے لیکن نیچرل پرسن کا جب انٹین لیا جائے وہ ڈلیٹ نہیں ہوتا اگر آپ انٹین ڈلیٹ کرنے کے لیے اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ آڈٹ کرے گا وہ دیکھے گا کہ کیا دفعہ ایک سو چودہ کے تحت اس شخص کی جائدات یا بزنس یا اخراجات ایسے ہیں کہ یہ اس کا انٹین منصوب کیا جائے کہ نہیں اس لپیٹ سے تقریبا کوئی کم ہی بچتا ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص ہے تو اس کی دیکھیں گے وہ کہ یوٹلٹی بلز بجلی پانی گیس کے بل کیسے دیے جا رہے ہیں اس کے بچوں کی سکول کی فیس کیسے دی جا رہی ہے اس کے کچن کے ایکسپینسز ملنے ملانے کے ایکسپینسز وغیرہ شادی بیعہ کی تقریبات وغیرہ کیسے پوری ہو رہی ہیں بغیر بزنس کے وہ کیسے پوری کر سکتا ہے لہذا انٹین کو اسی طریقے سے ہی سمجھیں جیسے شناختی کارڈ ہے جیسے شناختی کارڈ جب حاصل کر لیا جاتا ہے تو جب وہ شخص وفات پاتا ہے تو اس وقت ہی وہ منسوخ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے انٹین حاصل کر لیا جائے تو وہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب کوئی شخص خود ختم ہو جائے صرف لیگل پرسن کا انٹین ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے نیچرل پرسن کا نہیں اور صرف بزنس کلوز کرنے کی انٹی میشن دی جا سکتی ہے لیکن ریٹرن گوشوارے پھر بھی جمع کرانے پڑھیں گے چاہے بیلو دی ٹیکس ہوں امید ہے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے موسیقی eman